سو ہیلو این ویلکم بیک ٹو ویٹیو نیٹورک اگر آپ کے بھی آئی فون کے اندر کچھ سوفیر پرابلم چل رہی ہے جیسے سکرین کا جیم ہونا کیمرہ اوپن نہ ہونا کیمرہ اوپن ہو رہا ہے تو پھر بلیک سکرین دکھ رہی ہے فلیش لائٹ نہیں ہون ہو رہی فیس آئیڈی نہیں چل رہی یا کوئی ایپ بار بار بند ہو رہی ہے اور بھی ایسی کچھ پرابلم جو کی سوفیر سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے ان سب کے لئے ہمارے پاس ہے ایک سلیوشن جسے ہم کہتے ہیں فورس ریشٹارٹ ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی آئی فون کو فورس ریشٹارٹ کرنا ہے اسے کیسے کرتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جو اپنا وولیوم کی کی ہے اس کے اپ کی کو پریس کرنا ہے then وولیوم ڈاؤن کی کو پریس کر کے جو پاور بٹن ہے اس کو پریس and hold کر کے رکھنا ہے تب تک پہلے تو فون بند ہو جائے جب آئی فون بند ہو جائے گا اس کے بعد جو اس کا اپل لوگو ہوتا ہے وہ دوبارہ جب ری اپیئر کرتا ہے تب تک ہمیں اس پاور کی کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے ہی اپل لوگو ری اپیئر ہو جائے گا اس کا مطلب کہ آپ کا آئی فون جو ہے وہ ریشٹارٹ ہو چکا ہے ایک ایسا سلیوشن ہے جو کہ اپل نے خود بتایا ہے کہ کبھی بھی آپ کی کچھ سوفیر ریلیٹڈ پروبلم آئے آئی فون کے اندر تو آپ کو جسٹ آئی فون کو ریشٹارٹ کرنا ہے جو بھی سوفیر ریلیٹڈ پروبلمز تھی اب وہ اس فون کے اندر ٹھیک ہو چکی ہے اگر اسی کی طرح ہم بات کریں جو کہ تریڈیشنل آئی فون کا سٹائل ہے جن میں ہوم بٹن آتا ہے جیسا کہ میرے پاس آئی فون ایسی موڈل ہے سکس سیون ایٹ جو بھی آپ کی موڈل ہے ان سب میں بھی اب ایسے ہی کام کرتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو یہ ہوم بٹن اور پاور کی کو پریس کر کے رکھنا ہوتا تھا جس سے آپ کا فون جو ہے وہ سوچ آف ہو کے دوبارہ سے ریشٹارٹ ہو جاتا تھا لیکن اب اگر ہم ایسا کرتے ہیں آئی ایو ایس 14 کے بعد تو بس ایک جسٹ سکرین شوٹ ہی کسیتا ہے آپ کو اس میں بھی کیا کرنا ہے وہی سیم ہی پروسیس ہے پہلے آپ کو وولیوم اپ کرنی ہے دن وولیوم ڈاؤن اس کے بعد پاور بٹن کو تب تک پریس کر کے رکھنا ہے جب تک کہ پہلے فون سوچ آف نہ ہو جائے جب آئی ایو ایس 14 کے آنے کے بعد یہی پروسیزر ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس آئی فون 6, 7, 8 یا اور کوئی پرانا آئی فون ہو جس میں آئی ایو ایس 14 جلتا ہو تو اس میں سیم ہی پروسیس رہے گا وولیوم اپ کی وولیوم ڈاؤن کی اس کے بعد آپ کو پاور بٹن کو پریس ان ہولڈ کر کے رکھنا ہے جب تک ایپل لوگو نہ آجائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کے آئی فون کے سوفٹوئر ایشوز کو دور کرنے کی کوشش کی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو کچھ آپ کا فون ٹک ہو تو چینل کو لائک کریں تھانکس فور ووچنگ